سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا بے شک زندگی کا یہ نظریہ ہمیں دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ دیتا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم زندگی بھی آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت خوشحال سماج ہوتا ہے اور کچھ ایسی ہی خاص کہانیاں لے کر خاص لوگوں کی ہم حاضر ہو جاتے ہیں ہر ایک ہفتے آپ کے روبرو تو چلیے آغاز کرتے ہیں پروگرام گوڈ نیوز جس پائنڈیا کا میں ہوں آپ کے ساتھ ریشمہ میرا آدھ آپ کیجئے قبول تو چلیے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں گرین کمانڈوز سے یہ گرین کمانڈوز جانتے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ماہولیات کے لیے پریہ ورن کے لیے اور خاص طور سے چرندوں پرند کے لیے بے شک گرمے کا موسم ہے اور ایسے میں پرندے کئی بار بہت پیاسے ہوتے ہیں انہیں کہیں دور دور تک پانی نہیں ملتا اور گرین کمانڈوز ان کے کھانے کا ان کے دانے کا انتظام کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ خاص ٹیم کام کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں چھتیز گھڑ کے بالوت سے تعلق رکھنے والے گرین کمانڈوز کی ٹیم سے ملئے جنہوں نے پرندوں کے تحافظ میں پیش قدمی کی ہے درحقیقت گرمیوں کا موسم آتے ہی پانی کے قدرتی ذرائع سوپنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جنگلی جانوروں اور پرندوں کے لیے پینے کے پانی کا شدید مسئلہ ہوتا ہے اور ان جانوروں اور پرندوں کو بچانے کے لیے بالوت زلی کے نوجوان ورین رسنگ پانی کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں گرین کمانڈو کے نام سے مشہور ورین رسنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پرندوں کے لیے کھانے اور پانی کا بندوبست کر رہے ہیں اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ وہ مٹی کے برطنوں کو درختوں سے باندھنے اور پرندوں کے لیے پانی بھڑنے کا کام کرتے ہیں برین رسنگ کا کہنا ہے کہ جنگلات کو بچایا جا سکتا ہے تو جانور اور پرندے بھی بچ جائیں گے جس سے محول کا توازن برقرار رہے گا بڑھتے گرمی کے کارن آج پورا دیس پورا ویسو جھولس رہا ہے مانو کے ساتھ ساتھ ونے پرانی جیو جنتو پسو پکچی بھی بہت بیوست ہو گئے ہیں اسی ترتب میں ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورے مارچ سے اب تک جلے میں گھوم گھوم کر مٹی کے سکورے باٹ رہے ہیں اور لوگوں سے نیویدن بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے چھت پر یا گھر کے آنگن میں پانی کی بیوستہ اور ان کے لیے دانا کا بیوستہ جرور کریں اور آس پاس کے لوگوں کو بھی کہیں کہ آپ یہ بیوستہ کریں لوگوں کا سیوک بڑھ چڑھ کر مل رہا ہے لوگ اب سویم اس پورت اپنے گھر کے آنگن میں چھت میں پکچیوں کے لیے دانا پانی کی بیوستہ کر رہے ہیں اور جنگل کے آس پاس لوگ جہاں بھی آگ لگتا ہے بوجھانی کیا پریاس ضرور کر رہے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے ورین رسنگ کے اس مہم سے متاثر ہو کر علاقے کے دیگر دیہی نوجوان بھی اس میں شامل ہونے لگے ہیں اور اپنے گھروں کے سہنوں چھتوں اور درختوں پر پانی سے بھرے کنٹینر رکھ کر مہولیاتی تحافظ کا پیقام دے رہی ہیں یہی نہیں یہ نوجوان عوامی مقامات بازاروں اور دیگر بھیڑ والی جگوں پر جا کر لوگوں کو جنگلات کی کٹائی سے بچنے کی ترقیب دے رہی ہیں پرتھوی میں جل ہی جیوان ہیں اور جتے بھی جیو جنتو ہیں پسو پکچی ہیں منوس سے انسان ہے سب کو جینے کے لیے جل کیا ہو سکتا ہے اور اس بھیسن گرمی میں پیاس سے تڑپتے رہتے ہیں پکچیاں پانی کی تلاس میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں تو ہم نے ایک پیاس یہ کیا ہے کہ ہر جگہ ہم یہ سکورے رکھ کر اپنے ویپاری بھائیوں کے ساتھ جتنے بھی ہمارے سانتھی ہیں انہیں پرینڈا دے کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اوپر پیڑوں میں یہ سکورے رکھیں تاکہ پکچیوں کو سہی ہر جگہ پانی اپلپد ہو سکے کیونکہ گرمی کے دن میں یہاں انسان پیاسے کے لیے ترہ جارے ہیں تو پسو پکچی بھی سوتا ہی نشٹ ہو رہے ہیں پیاسے میں مر رہے ہیں تو ان کو جیوید رکھنے کے لیے ان کو سنرکشن رکھنے کے لیے سبھی سنیویدن ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں پینڈ میں وہ چکورے باندھ کر رکھیں تاکہ ایک تھنڈکتا کے ساتھ ان کو پانی مل پائے اور ہم اپنے پسو پکچیوں کے ساتھ رکشن کر پائے قابل ذکر ہے کہ بالو زیلے کے دلیرہ جہرہ کے رہنے والے ورین رسنگ محولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے کے علاوہ مسلسل نئے طریقوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے نظر آتے ہیں اور ان کا یہ کام دوسرے لوگوں کے لیے بھی مثالی ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم آپ کی اس پروگرام میں کچھ خاص لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں ویسے تو وہ بہت عام ہوتے ہیں لیکن ان کے کام بہت خاص ہوتے ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں عمر یا زلا جہاں یہ وہ زلا ہے جہاں کہ کاریگر مٹی سے بڑتن بناتے ہیں مٹی سے بڑتن بہت سارے کاریگر بناتے ہیں لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بنائی ہیں پانی کی بوتلے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر پانی کو ہم مٹی میں رکھ کر پیتے ہیں تو صحت کے اعتبار سے کتنا بہترین پانی ہوتا ہے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پہلے لوگ مٹکوں میں پانی رکھا کرتے تھے اور اسی کا پانی پیا کرتے تھے تھندک کے ساتھ ساتھ یہ ہماری صحت کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے اور اب نئے طریقے کی مٹی کی بوتلے ہمارے سامنے ہیں یعنی انہیں ہم کہیں بھی آسانی سے لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اپنی صحت کے لیے کافی حد تک بہترین سوچ سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں انہی کاریگروں سے عمریا زلے کے چاندیا نگر کے کمہاروں کے بنائے ہوئے برطن ملک بھر میں مشہور ہیں لیکن اس بار یہاں کے فنکاروں نے دلکش بوتلے بنا کر سب کا دل جت لیا رنگوں کی یہ بوتلیں پہلے نظر میں لوگوں کو مسہور کر دیتی ہیں مختلف سائز کے ان بوتلوں میں موجود پانی صحت کو بہتر بنانے میں کافی مدد کرتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ مٹی سے حاصل ہونے والے ضروری مادنیات سے بھی لوگ صحت کے فوائد حاصل کر رہے ہیں سب صوراہی مٹکہ بنتے تھے تو کچھ آور تھا اب کچھ باٹل بنے لگے تیسے زیادہ آمدہ نہیں ہو لگیا اور جو پریج کا چلتا تھا اور اس کے نسکان کرتا اب یہ باٹل تل لگا تب سے بہت آدمی لینے لگے ہیں اس سے زیادہ زیادہ بھرتری ہونے لگے ہیں یہ کلاکار مدھی پردیش ماتی کلا بوٹ سے پرشک شرپ راپ تھے انہوں نے بہت کم دامو والی آکرشک تھرمس نمہ بوت نے تیار کی ہیں جو سیحت کے لحاظ سے لابدائک ہیں جلا پنچائت خادی کنامودیوک ماتی کلا بوٹ بھوپال سے یہ ٹیم آئی تھی ہم لوگ اس سے سکھے ہیں سکھنے کے بعد اس کو انہیک پرکار کے بوتل بنائے ڈیجائنگ بوتل بنائے ہیں اور پانی جیسے پیتے ہیں تو تھنڈا ہوتا ہے اور جس بجار کی جو بوتلیں ہیں اس میں پانی بھرتے ہیں تو تھنڈا جرور رہے گا لیکن اس میں تت تو نہیں ملے گا خوراک میں کیمیائے مادوں کے بڑھتے ہوئے استعمال سے لوگوں کو بے وقت سنگین بیماریوں کا سامنا ہے ایسے میں دیسی مٹی سے بنی یہ بوتلیں نہ صرف لوگوں کو تھنڈا پانی فراہم کرنے میں معاویل ثابت ہو رہی ہیں بلکہ سیحت کے سرمائے کو بچانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہی ہیں بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور یہاں رکھتے ایک چھوٹی سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز جسپا انڈیا کا نئے دن کی کریں شروعات ہارتیے گیان پرمپرہ سنسکرٹ اور سواثت کے ساتھ سواثت میں اپیوگی آیوش پدیوتیوں کا ویجیان سنسکرٹی کلا یوگ کا ادبھوت گیان دیکھئے ویشیش کارکرم سکر بھاتم سوم بار سے شکروار سبح سات بجے سرس ڈیڈی نیوز پر دنیا کی سب سے تیز رفتار اور پانچوی سب سے بڑی ارث ویوستہ ویشو اسطر کے بونیادی دھانچے بھارت کی فنٹک کرانتی کی کہانی کہانی میکن انڈیا اور اسٹارٹ اپ انڈیا کی سفل تاکیم آرث ایک جگت کی سرکھیاں عام آدمی کیلئے کیا ہے مائنے شیئر بازار اور دوسرے فائننشیل مارکٹس کے تمام اپ ڈیٹس کاروبار جگت کی بڑی خبروں کا سٹی اور سرل ویسلیشن دیکھئے ایکانومی ٹوڈے سوم وارزی شکروع صبح ساڑھے نو بجے صرف ڈیڈی نیوز پر دوستو پانی ہم سب کے لئے کتنا قیمتی ہے کتنا ضروری ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن بہت ساری لوگ ایسے بھی ہیں جو پانی تقسیم کرتے ہیں اور نہ صرف تقسیم کرتے ہیں بلکہ فری میں پانی دیتے ہیں اور اس کے لئے اپنا وقت بھی نکال رہے ہیں جی ہاں آپ کو ایک ایسے ریلوی سٹیشن پر لیے چلتے ہیں جہاں ٹرین جب رکھتے ہیں تو لوگ بھاگتے ہیں پانی پلانے کے لئے اور یہ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں کوئی ٹیم نہیں ہیں بلکہ اسی گاؤں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کام میں کچھ خاص احساس کرتے ہیں یعنی انہیں نیکی کا کام سمجھ کر یہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں شاید ایسے ہی لوگوں کے لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پلادے اوک سے ساقی گر تجھے محبت ہے تو چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں اسی ریلوی سٹیشن پر جلانہ دیلی ریلوی لائنگ پر واقع ہے یہ دیلی کو پنجاب سے ملانے والا اہم راستہ ہے جس پر روزانہ درجنوں ٹرینی گزرتی ہیں جو کہ جلانہ میں رکھتی ہیں اس ٹرین کو ٹھنڈا پانی دینے کی کوشش کرتے ہیں جلانہ کے لوگ اس گرمی میں اپنی جان بچانے کے لئے بہت پر جوش ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ صبح سے رات تا خدمت خلق میں مسروف رہتے ہیں یہاں پر جو پانی کی سویدہ ہے وہ کافی اچھی ہے ہمارے پاس وارٹر کولر بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس سے بھی اچھی جو سویدہ یہاں پر لوگوں کو مل رہی ہے وہ یہاں پر ایک سنسطہ ہے جو یہاں پر صبح 6 سے لے کر اور رات پر 9 ہوجے تک لوگوں کو پانی پلاتی ہے اور جو پانی کی کوالیٹی ہے وہ آر او کا ہے اور لوگ کافی ویٹ کرتے ہیں یہاں کے باشندے جدید ٹیکنلوجی یعنی موبائل ایپ کے ذریعے ٹرین کے وقت کو جانتے ہیں کوئوں اور ہینڈ پمپوں سے پانی فراہم کیا جاتا ہے اب ریلوے مصافروں اور بازاروں میں عام دکانداروں کی سہولت کے لیے آڑو سے تھنڈا پانی موہیا کیا جا رہا ہے جب بھی وقت ملتا ہے یہ پانی کے خدمت کے لیے ریلوے سٹیشن پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو پانی فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں یہ خدمت جلانہ کے عوام کے تعاون سے مسلسل فراہم کی جا رہی ہے جلانہ کا ہر فرد اپنا قیمتی وقت نکال کر پانی کے خدمت میں حصہ لینا چاہتا ہے جس کے لیے کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے بوتل جی ہم بھی دے وہاں کچھ اپنا ساتھ برکے رکھلا ہاں ان کا والی بوتل رکھلا ہاں اپنا والی دے دا ہاں کیونکہ گاڑی مہارساری ڈیڑھ دو منٹ رکھا ہے اس کے حزاب سے اور لوگ پہلے ہی بوتلیں نکال لے ہیں جی پوری لائن پہ ہمارا سمچار چلتا ہے جی جلانے چل کے بڑیا پانی ملے گا آرو کا پھلاتے ہیں جی پہلے تو اپنا ہاتھ سے کھیچ کے لیا آگر دے پرانے ٹیم میں مٹکوں میں رکھیا کر دے اس کو گاڑیوں میں لے کے چڑ جائے آگر دے کروز ہویا کرتا ہمارے یہاں گاڑیوں کا تقریباً پیچھلے دس سال سے پانی پی رہا ہوں جب میں کولیج ٹائم سے تھا اب تو میں جیسے جوب کرتا ہوں اور میں اس سنگ سے بہت خوش ہوں بھگوار نے ایسے موقع دیا بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی پیاس بوجھا رہے ہیں میں بہت بہت دل سے دنیواد دلنا چاہوں گا پانی زندگی ہے پانی کو زائے نہ کریں اور اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ لوگ عام لوگوں تک پانی پہنچا رہے ہیں اور اس گروپ کی یہ کاوش واقعی قابل ستائش ہے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو دیکھا آپ نے ہمارے آس پاس کس قدر خوبصورت لوگ ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو نیکی کا کام کر رہے ہیں کچھ لوگ ریلوی سٹیشن پر پانی پلا رہے ہیں کچھ لوگ چرندو پرند کے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں اور کچھ کارگر ایسے ہیں جو بہت خوبصورت مٹی کی بوتلے بنا رہے ہیں اور بوتلوں سے ہی ہمیں یاد آیا کہ ہمارے پاس ایک خاص کہانی ایسی ہے جو یقیناً بہت دلچسپ ہے جی ہاں پلاسٹک کی بوتلیں جو ہماری صحت کے لیے کافی مزر ہوتی ہیں انہیں بوتلوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک کشتی بنائی ہے کچھ خاص نوجوانوں نے جی ہاں یہ نوجوان بہت خاص ہیں کیونکہ انہوں نے ویسٹ ٹو ویلت کا کام کیا ہے یعنی کہ جو بیکار پڑی بوتلے تھی ان سے انہوں نے ایک کشتی بنائی ہے جس سے بہت آسانی سے ندی پر سفر کیا جا سکتا ہے تو کس طرح سے ان نوجوانوں نے یہ خاص کام کیا ہے آئیو جان لیتے ہیں ڈبرو گڑ کے چار نوجوانوں نے برحمہ پترہ کی جھاگ ندی کے ساتھ ایک مہم جوئی کا سفر شروع کیا یہ سفر کشتی یا جہاز بانس یا کیلے کے ڈنڈو سے نہیں ہے یہ مہم جوئی اور سنسنی کے سفر صرف پلاسٹک کی بوتلوں پر برحمہ پترہ کی تیز لہروں دھوک پارش آندھی اور توفان کے درمیان کیا جاتا ہے دھیرش بگاش گوگوی نے خاص طور پر گندے پانی کی بوتلوں سے ایک خاص کشتی بڑھائی ہے جیسے بھی ہو آپ لوگ جیسے آپ پیڈل جا رہا ہے ایک بٹل پڑا ہوا ہے یا پلاسٹک یہ شیفز کا پیکٹ پڑا ہوا ہے آپ جس اٹھا کے ایک جگہ راگ دیجئے تھوڑا سا بھی اگر دے گا تو مطلب آپ لوگوں کا یہی ہے ٹائم ہے سب کا ابھی ٹائم ہو گیا کیونکہ ہر اتنا سال پکیٹی ہم لوگوں کو دیا ہے ابھی ٹائم ٹو ہم لوگوں کو بیک ریوارٹ پکیٹی کو دینا ہے کیسے دینا ہے پلاسٹک کو ہم لوگ ساپ کر کے دینا ہے پلاسٹک کی بوتلوں سے بنی یہ کشتی نہ صرف مصبوط بلکہ خوبصورت بھی ہے یہ کشتی کل تین ہزار تین سو تیس فضلہ پلاسٹک کی بوتلوں سے بنی ہے اور بالائی آسام سے زیری آسام تک سفر کرتی ہے دیرج وکاز گوگوئی نے یہ سفر دس دنوں میں مکمل کیا اس مہم جوئی کا سفر اس مونسون کے موسم میں سیلاب زدہ برحمہ پترہ کے ازبار بوگی بیل پول گراؤن سے ڈبلوگر سے گوہاتی تک شروع ہوا اس تقریب کے تھیم پلاسٹک فری برحمہ پترہ اور ریوہ ٹوریزم ہے تین ڈیس کا ہمارا جانی پریاد رکھا ڈبلوگر سے گوہاتی تک برحمہ پتر کا اوپر اور ہم اس کا جو پلاسٹک جو ہے پڑا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا آئیلین جو ہے اس میں سے ہم لوگ وہاں میں کوئی آدمی نہیں رہتا ہے سفر کے دوران انہیں بہت سی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری خوبصورتی اور ماہولیاتی تحافظ کا پیغام دینی والا یہ سفر ان لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے جو جگہ جگہ کچھرا پھیلاتے ہیں بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آم لوگوں کی کچھ خاص کہانیاں فلال یہاں ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں چائی کی پیالی کے ساتھ خبروں سے بھری نئی صبح دیش کی راجنیتی آم جن کی کہان ویدیشوں کی حل چل کاروبار کا گناہ بھاہر کھیل کا میدان منورنجن اور گیانوی گیان ویراسط اور سنسکرتی کے ساتھ سہت کی بات اور کلیامر کا تڑکا سوموار سے شکروبار صبح آٹھ سے نو بجی سکون سے بھرا نیا سویرہ اتر سے دکھن تک پورو سے پشم تک دیشو یا دنیا کی خبر ہے تو پرطال سروری ہے دیکھئے ہمارے ساتھ اجنڈا بھارت کا اس وقت سوموار سے شکروبار دو پہر تین بجے صرف دی ڈی نیوز پر دوستو نیرب گوہل جو پیشے سے ایک ڈینٹسٹ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ایک خاص کام کر رہے ہیں جی ہاں بیکار چیزیں اگر انہیں نظر آ جاتی ہیں تو اس سے وہ کچھ خاص بنا ڈالتے ہیں ہے نا کمال کی بات تو آپ کو ہم بتا دیں کہ نیرب گوہل بہت سارے پلاسٹک سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں وہ پینٹنگ بھی کرتے ہیں اور آس پاس لوگوں کو بیدار بھی کر رہے ہیں یعنی بہت دلچسپ انسان ہے نیرب گوہل تو آئیے ملتے ہیں نیرب گوہل سے لکڑے کے گے مجسمیں اور پینٹنگز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فضلہ سے بنی بہترین چیزیں ہیں نیرب گوہل جو کی پیشک علیہہ سے ڈینٹسٹ ہیں ایک شاندار فنکار بھی ہیں یہ خوبصورت مجسمی پینٹنگز اور نوادرات اور مصبوط پرکشش اشیہ کو اہمدباد کی ڈاکٹر نیرب گوہل نے بنایا ہے ہفتے کے سومبار سے سکربار کے دنوں میں میں اپنے ڈاکٹر ہونے کا پریکٹس جاری رکھتا ہوں اور آرٹسٹک کام کے لیے میں رہیوار اور سنیوار کو سمیہ نکالتا ہوں اور جب بھی مجھے کلنک میں سمیہ ملتا ہے میں چھوٹے چھوٹے آرٹسٹک کام یہی کر لیتا ہوں میں ڈو ایٹ بائی یور سیلپ میں بھی سواس رکھتا ہوں اور جتنا مجھے اچھا ہو سکتا ہے اور کچھ نیا سیکھ سکتا ہوں اتنا اچھا پریاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے چیز سکھنے کی curiosity بہت زیادہ ہے جیسے کی بیلڈنگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریپیر کرنا کارپینٹری کا کام دھرے دھرے میں نے سکھی اور یہ ساری چیزیں مجھے سکلپچر اور میرے آرٹ ورک بنانے میں کام آتی ہے پیپر میں میں بہت ساری پینٹنگز کی ہے اور کینواز پر بھی میری پینٹنگ ہو چکی ہے چار بھائے دو کی دو پینٹنگز میں نے تیار کی ہے اور سکلپچر کی بات کی تو میں نے لکرک سے سکلپچر بنائے ہیں میٹلز میں سے سکلپچر بنائے ہیں اور اس کی کومبینیشن سے ہوتے ہوئے بھی میں نے کچھ چیزیں بنائی ہے جب بھی وہ بیکار چیزوں کو دیکھتے ہیں ان میں کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں نیرہ بھائی جو دو مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں جب بھی انہیں وقت ملتا ہے اس طرح کے فنکارانا کاموں میں اپنا وقت سرف کر دیتے ہیں نیرہ بھائی اب تک ستر سی زیادہ مجد سمی بنا چکے ہیں اگر ہم سمیہ نکال کر اپنے آس پاس کی بچی ہوئی ویسٹ جو سے کچھ بناتے ہیں تو ویسٹ ہونا بھی ہم روک سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم پرکرتی کو بھی مدد کر سکتے ہیں سبھی کو کچھ نہ کچھ ٹرائے کرنے کی ضرورت ہے جسے کہ ہم چیوزوں کو اپیوگ کر سکیں حالانکہ میں خود ایسا ٹرائے کرتا ہوں محول کو بچانے اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے اپنے بچوں، بیوی اور دوستوں کی مسلسل حوصلہ افسائی بھی کرتے ہیں وہ اپنے فنکارانا کاموں کی ذریعے زندگی میں مصبتیت لانے کی طریقوں پر بھی کام کرتے ہیں پرکرتی ہے تو ہم ہیں مجھے یہ میسیج دینا ہے مانا کہ سبھی کا زیون بہت بیست ہے پر وہ چیز کرنا ہمیں پسند ہے جو ہمیں اس کے لیے سمیں نکال کر کرنا چاہیے نیرہ بھائی کو اس طرح کا کام کرتے دیکھ کر ان کے دوست اور آس پاس رہنے والی لوگ بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں پڑے کچھرے یا لکڑی سے ایسی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور لکڑی کے ان خوبصورت نمونوں کو دیکھ کر آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ بیکار لکڑی سے بنے ہوئے ہیں نیرہ کا دماغ بہت الگ طریقے سے چلتا ہے جیسے کی ہم ایک سفر میں تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک پیڑ گرا ہوا ہے نیرہ کو اس میں ایک ڈالی اور ایک شیپ دکھا اور انہوں نے گاڑی کو ترنت رکھوایا اور وہ برانچ وہاں سے لے لی گھر آنے کے بعد دوپہر تک نیرہ نے اس ڈالی کو ایک ڈراغن فلائی کا آکار دے دیا کووڈ کے سمیں ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے اس سمیں ہمارے پاس گھر میں فرنیچر نہیں تھا اور چیزیں بھی بہت کم اپلبد تھی پر نیرہ نے ہمارے چھوٹے بیٹے کے لیے خود ہی ایک کبرڈ بنا دیا اس کی ہائٹ کے انسار کی اس میں چیزیں رکھ سکے اس کے کھلونے کہاں ہوں گے ساری ڈیزائننگ اور سب ہی چیز نیرہ نے بکھو بھی نبھائی اور شاندار کبرڈ بنا دیا اپنی مہارت اور اس ہنر سے جڑی خوشی کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا آپ کو زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا فن فراہم کرتا ہے اور آپ کے اردگرد خوشیاں بھی پھیلاتا ہے دوستو اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ یوگا کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو بہت چست اور درست پاتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں لہذا ہم سب کو چاہیے کہ کچھ وقت اپنے لیے ہم ضرور نکالیں اور اس وقت میں ہم یوگا کی طرف دھیان دیں یوگا کریں ایکسرسائز کریں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں اور اسی لیے ایک سوسائٹی آگیا ہی ہے جو یوگا کے لیے کام کر رہی ہے لوگوں کو بیدار کر رہی ہے کہ یوگا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے خاص اس یوگا میں اس اسٹوری میں آج کی کشید کی اور دور پھری زندگی میں یوگا کی مشق کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یوگا صرف آسنوں کی مشق نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک مکمل طریقہ ہے خاص طور پر آج کل جس طرح سے ذہنی تناؤں سے متعلق کیسز سامنے آتے ہیں ایسے میں یوگدان ستسنگ سوسائٹی کی مسلسل کوششیں بے مثال ہیں آج پورے دنیا ہندوستان کو وشف گروہ کے طور پر دیکھتی ہے ایسے میں یہ سوسائٹی برسوسی یوگا اور لائف بیلنس پر کام کر رہی ہے جس کا فائدہ ملک اور بیرونے ملک لاکھوں لوگ اس میں شامل ہو کر حاصل کر رہی ہیں یوگدان ستسنگ کا مکھے ادیشے ہے یوگ کی ویژیانک پروردھیوں کو جن جن میں ان کا پرچار کرنا جن کے دوارہ جن جن لوگ جو ہیں وہ ایشور ساکشاتکار کے لکشے کو پرابت کر سکتے ہیں ہم جیون میں جو خوج کر رہے ہیں جو ہمارا منوشی جیون ملا ہے اس کا جو ادیش ہے وہ آنند کو پانا ہے وہ آنند ہمارے اندر میں ہے اور پرامنس یوگاننج جی جو پدھیتی دیئے ہیں اس سے ہم بھگوان کا ساکشاتکار کر سکتے ہیں مراقبہ خدا کے ادراک کی سائنس ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ عملی سائنس ہے اس مقصد کے ساتھ یہ سوسائٹی اس تیز رفتار زندگی میں لوگوں کے زندگی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے برسو سے اپنے عہد کو پورا کر رہی ہے جس کا فائدہ تمام شہری اور دے ہی لوگوں کو مل رہا ہے بیرو ریپورٹ ڈیری نیوز تو دیکھا آپ نے یہ تھیں کچھ عام لوگوں کی خاص کہانیاں جو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر سماج کے لیے سوچتے ہیں اپنے آس پاس کے لیے سوچتے ہیں اور کچھ نیا کر جاتے ہیں جس سے سماج میں تبدیلی آتی ہے اور ہم سب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور اگر ہم زیادہ کچھ نہ بھی کر پائیں تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے چہرے پر ایک مسکراہت رکھیں کیونکہ جب آپ مسکراہتے ہیں تو دوسروں کو مسکراہنے کا سبب دے جاتے ہیں فلال آج کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے بابائی انٹھیک کر موسیقی موسیقی